اسلام علیکم اور یہ بھی میں ایکسپین کرنے کی کوشش کروں گا کہ یہ دونوں ڈیویلپنٹس آپس میں جڑی بھی کیوں ہیں اور یہ اتنی اہم کیوں ہیں لیکن سب سے پہلے میں ان چھ سات ڈیویلپنٹس کا آپ کے سامنے ذکر کر دوں ایک ڈیویلپنٹ وہ ہے جہاں کازی فائز عیسیٰ صاحب نے دی آنریویل چیف جسٹس آف دی سپریم کور پاکستان انہوں نے آج اپنا فیصلہ ٹیٹ کروایا الیکشن کمیشن آفاکستان کے حوالے سے الیکشن کی تاریخ کے حوالے سے پریزیڈنٹ اور الیکشن کمیشن کے حوالے سے اور ساتھ ہی انہوں نے میڈیا کو وان بھی کیا کہ الیکشن انشاءاللہ تعالی گارڈ ویلنگ ہوں گے آٹھ فروری دو ہزار چوبیس کو اور اس کے بارے میں اگر میڈیا کوئی بدگمانی پیدا کرے گا تو پیمبرہ کو اس کا نوٹس جو ہے وہ لینا چاہیے دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ تحریکی انصاف کے سینئر رہنما فارمر سپیکر آف دی نیشنل اسمبلی آف پاکستان جناب آسد کیسر صاحب کو ان کے دھر سے گرفتار کر گیا گیا ان کے بھائی نے ایک چھوٹا سا ویڈیو سٹریٹمنٹ ریکارڈ کروائی ہے جس میں انہوں نے اس کی مضمت کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ آسد کیسر صاحب کے پاس ان تمام ایف آئی آرز اور چارجز میں ان کے پاس بیل سی انہیں جس طرح سے گرفتار کیا گیا ہے یہ صرف قانون کا ایک تمسخر ہے اور یہ جو سب چیزیں کی جارہی ہیں اس کے الٹیمیٹری بڑے برے نتائج مرتب ہوں گے اس چیز کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے شیخ رشید صاحب پاکستان کے کلرفل پولیٹریشن جو چلہ کٹ کے واپس آئے اس کے بعد ٹیلیویشن چینل میں نومدار ہوئے ان کی لال حویری جو ہے وہ اسلامباد رابل پرنڈی بنچ جو ہے لاہور ہائی کورٹ کا اس نے آپ کو پتا ہے کہ واپس کرتی میں نے اس حوالے سے ایک بڑا پوپلر قسم کا بھی لوگ بھی کیا تھا آج کل وہ تبلیہی جماعت کے ساتھ ایک سفید ٹوپی رکھ کے اس کے ساتھ پھرتے ہوئے گھمتے پھرتے نظر آتے ہیں سپریم کورٹ پاکستان میں عمران خان کے سینئر وکلا جناب بیریسٹر سلمان صفتر صاحب نے اور بیریسٹر حامد خان نے دو بہت ہی اہم پرسویسف پیٹیشنز موف کی ہیں ایک جو ہے وہ سائفر کیس میں عمران خان صاحب کی زمانہ ڈیمانڈ کرتی ہے اور اسلامباد ہائی کورٹ کے فیصلے کو وہاں پر چیلنج کیا گیا ہے دوسرا کیس جسے اس کیس کو سبان صفتر صاحب فالو کر رہے ہیں اس پیٹیشن کو اور جو دوسری پیٹیشن ہے اسے بیریسٹر حامد خان فالو کر رہے ہیں وہ اس کو پلیڈ کریں گے اور بیریسٹر حامد خان کی پیٹیشن کی کہتی ہے کہ سائفر کورٹ جس طرح سے عمران خان کا مقدمہ لے کے چل رہا ہے اس کے اندر آپ کو جس کو قانون میں کہتے ہیں کہ انڈیو ہیس جو ہے وہ نظر آتی ہے بی این پی مینگل بلوچستان نیشنل پارٹی مینگل کے سیورہ اختر مینگل صاحب نے ڈان نیوز کے پروگرام دوسرا روخ کے دوسرا پہلو کے اندر ایک بہت انٹرسٹنگ انٹرویو انہوں نے دیا ہے جس کے حوالے سے ڈان نیوز نے ایک بہت انٹرسٹنگ سٹوری بھی کیری کی ہے ڈان اخبار کے اندر اور اس انٹرویو کے اندر انہوں نے جو بہت سی باتیں انہوں نے چھپتی کہیں لیکن ایک انہوں نے بہت ہی چھپتی بھی بات کی جب انہوں نے کہا کہ جنرل باگوہ کی مداخلت ان کی مدد ان کی انٹرفیرنس اور ان کی کوپریشن کے بغیر جو رجین چینڈ آپریشن ہوا جو پی ڈی ایم کی حکومت بنی جس کا وہ خود حصہ بنے بعد میں وہ پی ڈی ایم کی حکومت نہیں بن سکتی تھی اگر جنرل باگوہ اس کے پیچھے نہ کھڑے ہوتے بہت انٹرسٹنگ انکشاف ہے ایک میجر پیریفل پارٹی کے حوالے سے ساتھی جب جہاں ڈان نے ان کی سوری کیری کی ہے وہاں ڈان اخبار نے جولائے دو ہزار بائیس کا ان کا ایک اوپن لیٹر جو انہوں نے نواز شریف صاحب کو لکھا تھا اس لیٹر کو بھی ڈان نے اس کا لنک وہاں پہ دیا ہے وہ لیٹر پڑھنے والا ہے ہردو کے اندر وہ لیٹر ہے آخطر مینگل صاحب کے پڑھنا چاہے وہ پڑھ سکتا ہے لیکن اس میں نواز شریف صاحب سے انہوں نے ان کی تمام سیاست سے بے انتہا مایوسی کا ادھار کیا ہے اور ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم نے جنرل عیوب سے لے جنرل مشرف تک ہمارے اوپر جو زیادتیاں ہوئیں اس سے ہم نے سبق سیکھے ہمیں سسٹم کی سمجھ آئیے لیکن آپ سے ایسا لگتا ہے کہ آپ ہر واقعے سے حالانکہ آپ کے اوپر بھی ستم زریفی ہوئی ہے زیادتیاں ہوئیں آپ نے قیاد و بنگ کی صحوبتیں کٹی ہیں آپ ایکزائل میں رہے ہیں لیکن آپ نے اپنے تجربات سے کچھ بھی نہیں سیکھا اور آپ دوبارہ وہی کچھ کر رہے ہیں جو پہلے کرتے چلے آئے ہیں اور یہ جو قوانین اس وقت بن رہے ہیں جن کو بننے میں رول پلے کیا ہے کوپریٹ کیا ہے یہ قوانین ایک بر پھر آپ کے خلاف استعمال ہوں گے ذہن میں یہ بھی رکھیے کہ اختر مینگل صاحب جو ہیں وہ انوارالحب کاکٹ صاحب جو بلوچستان سے جن کا تعلق ہے جو خود بلوچستان عوامی پارٹی کے لیڈر تھے ان کے کیر ٹیکر پرائی منسٹر بننے سے اختر مینگل صاحب کو بہت زیادہ خوش نہیں ہے کاخر صاحب کی کیا پرفارمنس رہی تھی لمز میں اس کے حوالے سے بھی اور کیوں ان کو لمز میں بھی رہ گیا تھا اس کے حوالے سے بھی میرا دل چاہے گا کہ میں کبھی آپ کے ساتھ ایک گیٹیل بات کروں تو یہ چند ڈیویلپنٹس ہیں اور ایک بہت امپورٹن ڈیویلپنٹس وہ بھی ہے جہاں لیبنن میں حزباللہ ملیشیا جو ایران بیکٹ ایران سپورٹڈ حزباللہ ملیشیا ہے اس کے جو لیڈر ہیں جنب حسن ناثراللہ انہوں نے خبردار کیا ہے گزشتہ چند گھنٹوں میں کہ ایران کے ساتھ حزباللہ کی ایک باقاعدہ جنگ ہو سکتی یہ بھی ذہن میں رکھی ہے کہ گزشتہ چوبیس گھنٹے میں حزباللہ نے تابر توڑ حملے کی ہیں انیس کے بتایا جاتا ہے کہ مسل اور راکٹ حملے جو ہیں وہ اسرائیل کی اوپر کی ہیں بظاہر ابھی تک اسرائیل جو ہے وہ حزباللہ کی دھمکیوں سے کوئی بہت زیادہ خائف یا متاثر نظر نہیں آتا جیسے کہ میں نے کہا تھا کہ ہر ایک ڈیویلپنٹ اتنی بڑی اور اہم ہے کہ اس کے اوپر آپ ایک پورا جو ہے ڈیٹیل وی لاغ کر سکتے ہیں لیکن میں دو ڈیویلپنٹس کو میں پک کروں گا اور دونوں کا تعلق ایمان خان صاحب سے ہے پاکستان کی سیاست سے ہے اور میں ان کی اہمیت آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں اور ان کو ڈیٹیل سے میں اس کے حوالے سے بات کرتا ہوں لیکن اب میں آپ سے ایک اور بھی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ میں سے جن تمام لوگوں نے ابھی تک اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اسے سبسکرائب کریں بیل آئیکن پر نوٹفیکشنز کے لیے کلک کریں ویڈیوز اس کو پسند کریں اس پر لائک کریں اس کی اہمیت میں کئی رفعہ پہلے بتا چکا ہوں کہ کس قسم کی اس وقت چیلنجز جو ہیں وہ ان آؤڈ آف پاکستان جو اور سیز یوٹیوب چینلز ہیں ان کے خلاف کیا کچھ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے تو ہوا دیں اس پہلی ڈیویلپنٹ میں جہاں پر ہم ذرا دیکھ لیں ایسا طرح سے میں آپ کو لیگل بھی بتا دوں اس سے پہلے کہ میں اس پہلی ڈیویلپنٹ کی طرف چلوں میں چونکہ میں بہت ڈیویل سے اس کو ڈسکس کروں گا کہ بیرسر سلمان صفتر صاحب نے جو پیٹیشن موف کی ہے اور بیرسر حامد خان صاحب نے جو پیٹیشن موف کی ہے دونوں امران خان کے سیجنے بکلائیں اور دونوں نے امران خان کے حوالے سے موف کی ہے دونوں پیٹیشنز کا تعلق سائفر کیس کے اندر ہے اس کی اہمیت کیا ہے میں ایک چیز آپ کو اور بتا دوں کہ دو قویشنز بنیادی طور پر اس وقت میں آپ نے سامنے رکھ رہا ہوں اور آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں پہلا قویشن یہ ہے کہ کیا الیکشنز فیوری دو ہزار چوبیس میں ہو جائیں گے کیوں اس کے حالے سے بھی بدکمانی پائی جاتی دوسری چیز ہے کہ کیا ان الیکشنز سے پہلے فارم پرائم منسٹر پاکستان جو اس وقت پاکستان کے سب سے مقبول لیڈر ہیں اور خود جو ہمارے پاس اندازے پہنچ رہے ہیں حکومت کے اندرونی جو ذرائے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ان سے باتا چلتا ہے کہ ان کی پاپولیٹی اراؤن چھاسی فیصد اب سے چند ہفتے پہلے جو کیلکوشن کی گئی ہے کہ چھاسی فیصد ایٹی سکس پرسنٹ پاپولیٹی ہے پاکستان کے تاریخ میں کبھی کوئی لیڈر ایسا نہیں گزرا جس کو ایٹی سکس پرسنٹ اپرویول ریٹن کے پولیٹیکل سپورٹ اس کو حاصل ہو الیکٹو ریٹ کے اندر ہے تو کیا اس انتہائی پاپولیر لیڈر کو اس الیکشن سے پہلے رہا کیا جائے گا کسی بیل سے کیا یہ دو بنیادی سوال ہیں دو پیٹیشنز کا میں ذکر کر چکا ہوں ایک تیسری پیٹیشنز جس کا آپ میں ذکر ضرور سنو ہوں گا میں چند جملوں میں اس کو ایکسپلین کر دوں پاکستان کے انتہائی کیپیبل کامپیٹنٹ پروفیشنل رکیل جو ہیں جناب سلمان اکم رادہ صاحب I personally respect him a lot میرا ایک زمانے میں ان کے ساتھ بہت گپ شب بھی رہی ہے جب میں لاہور بہت جائے کرتا تھا ان سے اور ان کی اہلیا کے ساتھ ہم نے بڑے زبردست ڈینر کیا بڑی انٹیلیکچول ڈسکشن ہوتی ہیں very few lawyers جو ہیں جو اتنے پڑھے لکھے ہیں Islamic jurisprudence کے حوالے سے global issues کے حوالے سے جتے ہیں کہ سلمان اکرم برادہ صاحب نے ایک بہت ہی persuasive petition plead کی دو تین دن پہلے اسلامباد ہائی کورٹ کے سامنے جس کی اوپر اسلامباد ہائی کورٹ نے اپنا فیصلہ ابھی تک محفوظ رکھا ہوا ہے یہ وہ petition ہے جس کے بارے میں وقلہ مجھے سلمان اکرم برادہ صاحب سے میری بات نہیں ہوئی لیکن جو اور وقلہ ہیں جنہوں نے اس پروسیڈنگ کو دیکھا ہے انہوں نے سلمان اکرم برادہ کے arguments کو عدالت کے اندر سنائے انہوں نے مجھے یہ کہا ہے کہ سلمان اکرم برادہ صاحب نے جو سائفر پہ بنیوی کورٹ ہے اس کی تمام تر basis کو اڑا کے رکھ دیا ہے اور انہوں نے عدالت کے سامنے انتہائی persuasive طریقے سے انتہائی articulate طریقے سے ثابت کیا ہے کہ سائفر کی جو عدالت بنی ہے جس میں جج ابو الحسنان صاحب جس کے جج ہیں یہ عدالت کی constitution اور تشکیل صحیح نہیں ہوئی کیوں نہیں صحیح ہوئی اس لیے کہ اسے ministry of interior نے اور حکومت نے اپنے ایک notification سے قائم کیا ہے آئین قانون criminal jurisprudence criminal پاکستان کا جو law ta CRPC وہی کہتا کہ اس قسم کی جو special court ہے جس طرح کی یہ سائفر court ہے یہ بنی نہیں سکتی تھی جب تک اس میں اسلاملاد high court کے چیف justice کے ساتھ meaningful consultation نہ ہوتی اس case میں اسلاملاد high court کے چیف justice کے ساتھ جو خود ویسے ہیں یہ عامر فاروق صاحب ہیں ان کے ساتھ کوئی meaningful consultation نہیں ہوئی اس میں دوسرا ریشو ہے دوسرا ریشو ہے کہ حکومت کی definition کیا ہے مصطفیہ impact case کے بعد جو سپریم court کا decision تھا حکومت کی government کی definition ہے وہ یہ ہے کہ prime minister in consultation with his cabinet اس case میں اگر حکومت نے یہ notification کیا جس کے نتیجے وہ سائفر court بنائی گئی جو عمران خان کا trial کر رہی ہے اور یہ charge ان کو کیا گیا پندرہ اغسط کو جس قانون کے طاعت سے اُقا مقامہ چل رہا ہے وہ اٹھارہ اغسط کو اس کو deemed to be assented by the president دیا گیا یہ اور بات ہے کہ یہ جو official secret act revised ہے نیا قانون ہے جو official secret act 1923 کا نیا version ہے جو 2023 میں آیا اس کو پریزیڈنٹ of پاکستان ڈاکٹر آریف علوی نے کبھی بھی اس کے اوپر دستخط نہیں کیے تو یہ خیب بنا بھی غلط ہے لیکن سلمان اکرم رادہ صاحب نے یہ ثابت کیا کہ اس کی تشکیل میں اس کی constitution میں بہت serious legal constitutional defects ہیں اس کا فیصلہ بھی ابھی اسلامباد ہائی کورٹ نے سنانا ہے اچھا اب اسلامباد ہائی کورٹ نے کیا سنانا ہے اس کو بھی ذہن میں رکھئے کہ بکرہ کی اکثریت سے سمجھتی ہے کہ اسلامباد ہائی کورٹ کے جو بہت سے فیصلے خاص کر کے فیصلے جو عمران خان کے حوالے سے ہوتے ہیں وہ اسلامباد ہائی کورٹ میں نہیں لکھے جاتے ان کے اوپر غور خوض جو ہے وہ اسلامباد ہائی کورٹ سے چند میل دور رابل پنڈی کے اندر جو جیک برانچ ہیں وہاں پر ان فیصلوں پر غور خوض ہوتا ہے ان کا جائزہ لیے جاتا ہے اور پھر اس کے حساب سے فیصلے جو ہیں وہ کیا جاتا ہے لیکن اس چیز کو ذہن میں رکھی ہے کیونکہ جو چیز میں آگے بات کرنے لگا ہوں اس کا اس کے ساتھ بھی ایک تعلق ہے اب آ جائیں سپریم کورٹ پاکستان میں آج کیا ہوا جیسا کہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ ایک دن پہلے سپریم کورٹ پاکستان میں سیکنڈ ڈیویمبر دو ہزار دئیس کو سپریم کورٹ پاکستان میں کہا گیا الیکشن کمیشن کو کہ آپ تاریخ دیں الیکشن کمیشن نے پہلے اور پریزیڈن نے پھر تاریخ جو ہے اس کو گیرہ فروری کے بجائے آٹھ فروری کر دیا کچھ لوگ کو شک ہے کہ پریزیڈ نے شاید یہاں پہ کوئی گیم کھیلی ہے کیونکہ ان کا خیال ہے کہ بجائے سنڈے کے اگر آپ الیکشن تھرسٹے کے دن ہوتا ہے تو کم لوگ آئیں گے میرا خیال ہے الیکشن کے دن چھوٹی ہوتی ہے یہ آرگیمنٹ نہیں ہے مجھے شک یہ ہے مجھے گمان یہ ہے کہ جو ڈسکورس ڈیولپ ہوا ہے پریزیڈنٹ پاکستان ڈاکٹر آر ایف علوی نے تاریخ میں اس لیے رد و بدل کروایا ہے گیرہ فروری سے آٹھ فروری کہ پریزیڈنٹ اپنے آپ کو اسرٹ کرنا چاہتے تھے پریزیڈنٹ کے ثابت کرنا چاہتے تھے کہ جس طرح سے پہلے کہا ہے الیکشن کمیشن نے کہ پریزیڈنٹ میکٹر نہیں کرتا پریزیڈنٹ کا رول نہیں ہے فلا 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 وہ سب چیز غلط ہے اور در حقیقت انہوں نے اس چیز کو پوائنٹ کو کیونکہ اب سپریم کورٹ نے بھی کہہ دیا تھا تو پریزیڈنٹ نے اس چیز کو ری ایفرم کیا ہے کہ پریزیڈنٹ اپ پاکستان الیکشن کی تاریخ میں میٹر کرتا ہے اس لیے رنہے تاریخ کو الیونت فروری سے ایٹ فروری چینج کر دیا ہے اس کے علاوہ مجھے اس کی کوئر سٹریٹیجیک ویڈر وہ سمجھ نہیں آتی اچھا اب الیکشن کے حوالے سے جو بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ باوجود اس کے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے آج اس کے حوالے سے بڑا سخت انہوں نے الیکشن دیا انہوں نے کہا کہ الیکشن انشاءاللہ جو ہے اس حوالے سے ڈکٹیٹ کروایا اس آرڈر میں انہوں نے کچھ پریزیڈنٹ پاکستان کو نام لیا کچھ انہوں نے الیکشن کمیشن کو کچھ انہوں نے آٹھ فیوری دوہزار چوبیس ہی کوئی الیکشن ہوں گے انڈیر اس نو ریزن ٹو بلیب دس ٹنگ کہ اب یہ الیکشن نہیں ہوں گے انلیس کہ کوئی ایسی چیز ہو جس کو کہ ہم ایکسپیکٹ نہیں کرتے ابھی بھی پاکستان کے سیاسی حلقوں میں قانونی حلقوں میں میڈیا میں اس کے حوالے سے بدگمانی بیچینی انسرٹینٹی چہمگوئیاں جو ہیں وہ پائی جاتی ہیں یہ چہمگوئیاں سیاسی حلقوں کے اندر بھی ہیں فارنسنس جب آپ اکتر منگل صاحب کا جو پی این پی کے لیڈر ہیں جت کا میں نے پہلے بھی ذکر گیا ان کا پین ٹیوو دیکھتے ہیں ان کی اور باتیں دیکھتے ہیں اس طرح کے اور لیڈر دیکھتے ہیں تو وہ سب جو ہے ابھی تک ایک غیر یقینی انسرٹینٹی کیا اظہار کرتے ہیں کہ یہ الیکشن پتہ نہیں ہونے ہیں کہ نہیں ہونے ہیں ابھی تو دیکھنا ہے ابھی آگے دیکھیں اسی طرح حامد خان صاحب سے جب آدیالہ جیل کے باہر اس کے حوالے سے بات کی گئی تھی ریپورٹرز نے بات کی تھی سیکنڈ نومیمبر کو ہی صبح صبح تو انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ ابھی یہ گیارہ تاریخ اس وقت آئی تھی پتہ نہیں الیکشن ہوں گے کن نہیں ہوں گے اسی طرح میڈیا کے بہت سے ٹیلیویشن آنکر پرسنز اور بہت سے جو وی لاؤگرز ہیں انہوں نے بھی اس خدشے کا اظہار کیا ہے کہ الیکشن ابھی یہ کوئی ڈن ڈیل نہیں ہے کہ الیکشن ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے اور بیسس ان کی انسرڈینٹی کی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ الیکشنز کے نتیجے میں جس قسم کے نتائج پاکستان کی اسٹیبشمنٹ کو چاہیے ہیں وہ نتائج دیرنٹڈ نہیں ہے اگر اسٹیبشمنٹ یہ چاہتی ہے کہ اس الیکشن کے اندر نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ایک میجر پولیٹیکل فورس کے طور پر امرج کریں وہ خود یا پرائم نیسٹر بنتے نظر آئے ہیں یا ان کا نومینی پرائم نیسٹر بنتے نظر آئے ہیں تو یہ صورتحال ابھی کنٹرول میں نہیں ہے اور جب تک یہ صورتحال کنٹرول میں نہیں آتی الیکشنز رہے ہیں وہ نہیں ہوں گے بکوز ڈیزائر ڈیزرڈ سسٹم کو نظر نہیں آ رہے ہیں قاضی فائز عیسی صاحب نے اور ہاں اور اس میں ایک آرگمنٹ یہ بھی ہے کہ قاضی فائز عیسی صاحب نے چیف چسٹس نے بڑی سنسیریٹی سے بڑی بولڈنس کے ساتھ انہوں نے یہ کہہ تو دیا ہے لیکن اس طرح سے فیصلہ تو عمرتہ باندیال صاحب میں بھی کیا تھا اور بعد میں وہ نہیں ہوا ایک آرگمنٹ یہ بھی ہے کہ چونکہ آئی ایم ایف کی ٹیم کے ساتھ کل سیکنڈ ایمیمبر کو ہی باتچیت ہو رہی تھی اسلامباد میں جس میں اب پاکستان کو مزید زیرو پوائنٹ سیون بلین یعنی سات سو دس ملین ڈالرز یا سات سو بیس ملین ڈالرز مزید چاہیے اس وقت یہ سیکنڈ کیشے ہے پہلا آپ کو یاد ہوگا کہ جولائی دو ہزار بائیس میں جب آئی ایم ایف کے ساتھ ایگرمنٹ ٹھہر گیا تھا نائیتھ مئی دو ہزار بائیس کے واقعات کے بعد یہ ذہن میں اس کو کبھی نہیں بھولنا آپ نے تو اس کے بعد آئی ایم ایف نے ایک اشاریہ دو بلین ڈالرز جو ہیں وہ ریلیز کر دیا تھے اب اس کا سیکنڈ کیشے ریلیز ہونا ہے جو تقریباً سات سو یا سات سو دس ملین ڈالرز کا ہے اور لوگوں کا کہنا یہ دی ہے کہ صرف اس کیشے کو لینے کے لیے چونکہ آئی ایم ایف نے کہا تھا کہ الیکشن کی تاریخ دینی ہے الیکشن ہونے ہیں اس لیے الیکشن کی تاریخ وہ دے دی گئی ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ غلط آرگیمنٹس ہیں کیونکہ آئی ایم ایف تو بلکل ہی کمزور آرگیمنٹ ہے بیکنس آئی ایم ایف کی تلوار تو ہر ہفتے اور ہر دو مہینے کے بعد لٹکتی رہے گی کہ آپ الیکشن اگر ایک مہینے دو مہینے کے بعد لگے گا کہ الیکشن نہیں ہو رہے تو پاکستان کو پاکستان آئی ایم ایف سے جان چھوڑا نہیں سکتا اور آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آئی ایم ایف کو آپ نے نومبر دو ہزار تئیس میں بے وقوف بنا دیا تھا لیکن آگے آپ جا کے کہیں گے کہ اب الیکشن نہیں ہو سکتے اور آئی ایم ایف سے آپ کے تعلقات ٹھیک رہیں گے اور آئی ایم ایف جو پاکستان کی حالات ہیں اس رجیم کے اس کو آئی ایم ایف کی ضرورت جو ہے وہ رہنی ہے تو میں اس کو بلکل بھی بائی نہیں کرتا میں سمجھنا ہوں کہ الیکشن بنیادی طور پر اس لیہ ہونے کہ جن مغربی طاقتوں کی اور انسٹیٹوشنز کی کنٹینوئنگ سپورٹ پاکستان کے رجیم کو چاہیے ان کی بہت بڑی ریکوائرمنٹ ہے کہ پاکستان کے اندر انتخابات ہوں اور ان کی جو سپورٹ ہے پاکستان کے سسٹم کو وہ اس لیے نہیں ہے کہ پاکستان کے موجودہ نظام کے جو کرتا دھرتا ہیں ان کی ان کو شکلیں بڑی پیاری لگتی ہیں ان کو ان سے کوئی محبت ہے یا کوئی خاندان کی محبت ہے نہیں ان کو اس سے کچھ آگے بھی چاہیے انٹرنیشنل ریلیشنشپ میں ہر تعلق ٹرانزیکشنل ہوتا ہے انٹرنیشنل ریلیشنشپ کے اندر قویٹ تو کو ہوتا ہے کہ آپ جب کسی کے لیے اچھ کرتے ہیں تو آپ نے کسی کے لیے ان جوابن کچھ کرنا ہوتا ہے تو یہ جو ساری ان کو سپورٹ دی جاری ہے اس لیے دی جاری ہے کہ انہوں نے ریجنل معاملات کو سٹل کرنا ہے اس کو بہت ہی پولائٹلی اگر آپ ریفر کریں تو ان کو ہندوستان کو انگیج کرنا ہے جو امریکہ اور مغرب کے مبالک کی ویسٹ کی پرنسپل ریکوائرمنٹ ہے اور انگیج تو پڑی پولائٹ ڈپلومیٹک ٹرام ہے بنیادی طور پر پاکستان کو ہندوستان کے نیچے لگنا ہے اور ہندوستان کو سرنڈر کرنا ہے اور ساؤس ایشیا کے اندر ہندوستان کی ایسینڈنسی کو ایکسپٹ کرنا ہے یہ چیز اسٹیبشمنٹ خود سے نہیں کر سکتی اس کے لیے اس کو ایک بظاہر سیمنگلی ایک ایکسپٹیبل پولٹیکل فیس چاہیے اور یہ الیکشن اس لیے کروانے ضروری ہیں کہ اس کے نتیجے میں ایک ایکسپٹیبل پولٹیکل ارینجمنٹ ایسا سامنے آئے جو ہندوستان کے سر ڈیل کر سکے پھر ظاہر ہے ہندوستان کو کہا جائے گا کہ بھائی ان کو تھوڑا سا کوئی سویٹنر بارا جو ہے آپ ان کو دے دیں تو یہ ایک صورتحال ہے اب انلیس کہ کوئی ایسی آنیکسپیکٹیڈ ڈیولپنٹ ہو جائے جس کا میں اس وقت توقع نہیں کر سکتا میرا خالے کے الیکشن جو ہے وہ فروری دو ہزار چوبیس کے اندر ہو جائیں گے میں اپنے نوٹس دیکھنا چاہ رہا تھا ایک پوائنٹ بہت امپورٹنٹ ہے کہ تمام لوگ جو یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ قاضی فائز حیصہ صاحب نے پاکستان نے الیکشن کے حوالے سے جو فیصلہ کیا ہے یہ شاید کوئی انہوں نے کوئی کونسٹیوشنل فیصلہ کیا ہے کوئی آزادانہ فیصلہ کیا ہے یہ انہوں نے کوئی جرت اور بہادری کا مظاہرہ کیا ایسا بلکل بھی نہیں ہے قاضی فائز حیصہ صاحب نے پورے سسٹم کے سکرپٹ کے این مطابق کے فیصلہ کیا جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ سپریم کورٹ بار اسوسییشن کی پٹیشن جو ہے وہ سولہ یا ستھرہ آگسٹ کو سپریم کورٹ کے سامنے آ چکی تھی عمر عطا بندیال صاحب نے اس پر بینچ نہیں بنایا اس کو انہوں نے ٹیک اپ نہیں کیا ٹرانزیشن ہو گئی چیف چسٹس بن گئے قاضی فائز حیصہ صاحب سترہ ستمبر کو لیکن سترہ ستمبر سے لے کے چوبیس اکتوبر تک انہوں نے اس کی ہیرنگ نہیں کی پہلی ہیرنگ جب انہوں نے اس کی چوبیس اکتوبر کو کی اور ان سے عابد زبیری صاحب نے یہ ریکویسٹ کی کہ آپ اس کے حوالے سے پیرا بائز کومنٹس لے لیں الیکشن کمیشن کے اور جو کانسل اف کومن انٹرس کا فیصلہ تھا پانچ اگس کا اس کو سسپینڈ کر دیں بیکنس بغالت تھا تو انہوں نے اسے اگری بھی نہیں کیا اور ساتھ انہوں نے ایک بڑا انٹرسنگ کومنٹ کیا تھا چوبیس اکتوبر دوہزار تیس کو انہوں نے کہا کہ بہت جلدی الیکشن کی تاریخ آ جائے گی تو قاضی فائز ایسا صاحب الیکشن کے پورے پروسس کے ساتھ انٹچ تھے اور ایک دل پہلے دو نومبر کو اور اس سے پہلے الیکشن کمیشن خود کہہ چکا تھا کہ جنوری کے آخر میں انتخابات وہ کروا سکتا ہے اور دو نومبر کو سپریم کورٹ پاکستان کے سامنے الیکشن کمیشن نے گیرہ فروری کی تاریخ رکھی تو الیکشن کمیشن اف پاکستان چودری نظام دین کا پورا نظام ان کی تمام پولیٹیکل ریکوائیمنٹس اور قاضی فائز ایسا صاحب جو ہیں وہ آپ کو ایک سنک میں نظر آتے ہیں کل کلانگر کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے خدا خاصہ جسے ہم ایکسپیکٹ نہیں کرتے اور نظام اور اسٹیبلشمنٹ الیکشن نہیں کرانا چاہتے تو قاضی فائز ایسا صاحب اس میں بھی اسی طرح سے آن بورڈ ہوں گے جس طرح یہ سیکنڈ اور تھرڈ ممبر کے فیصلے میں وہ آن بورڈ ہیں اب قاضی صاحب نے جو فیصلہ ڈیکٹیٹ کروایا اس سے قاضی صاحب کی جو آنرابل چیف چسٹس کی ایک پیکیوریر سٹیٹ آف مائنڈ ایک ریاکٹیو مائنڈ سیٹ بھی ڈیویل ہوتا ہے یہ دوسرا یا تیسرا موقع ہے جہاں پر اپنی ہر بات کرتے ہوئے وہ پریزیڈنٹ ڈاکٹر آر ایف علوی کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور ان کی جو اشارہ اور ریفرنس ہوتا ہے اس کے اندر ایک دکھ غم غصہ جو ہے وہ آپ کو نظر آتا ہے فرنسل جو انہوں نے اپنے فیصلہ ڈیڈیٹ کروایا اس میں انہوں نے یہ کہا کہ پریزیڈنٹ اف پاکستان ڈاکٹر آر ایف علوی نے تھرٹین سپنبر کو تیرہ سپنبر کو الیکشن کمیشن کو جو خط لکھا اس میں کہا کہ الیکشن کمیشن کو سپریم کورٹ کو کنسلٹ کرنا چاہیے اور یہ پتہ نہیں انہوں نے کیوں لکھا ان کو یہ نہیں لکھنا چاہیے تھا یہ خطوں کا غلط لکھا بکوز الیکشن کی تاریخ دینے کے ساتھ سپریم کورٹ کا کوئی تعلق نہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب The Honorable Chief Justice کی بھولی گئے کہ پریزیڈنٹ نے As per the Process and Convention الیکشن کمیشن سے تاریخ کے حوالے سے مشابرت کرنی چاہیے الیکشن کمیشن نے آگے سے یہ سنایا ان کو کہ نیا قانون چکہ بن چکا ہے چونکہ الیکشن ایکٹ دو ہزار سترہ امنڈ ہو گیا ہے اس لیے اس میں اب پریزیڈنٹ کا کوئی رول نہیں ہے اور پریزیڈنٹ کو اسی کی Ministry of Law نے بھی ایڈوائز دی کہ آپ کا الیکشن کی تاریخ کے ساتھ کوئی رول نہیں ہے اس کے بعد پریزیڈنٹ نے پھر ایک خط لکھا جو اپنا انہوں نے جو 13 سپریمبر کا خط ہے جس کا اشارہ دیتے ہیں Chief Justice اور اس خط میں پریزیڈنٹ نے الیکشن کمیشن کو کہا کہ آپ کو اس میں سپریم کورٹ کی اپینین لے لینی چاہیے کیوں لے لینی چاہیے اس لیے کہ جس چیز سے بہت کم لوگ واقف ہیں پاکستان کے اندر جب لوگ سپریم 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 کورٹ کہتے رہتے ہیں جسے رانہ سناولہ صاحب سپریم کورٹ کہتے ہیں کہ بہت کم لوگ جو سپریم کورٹ کا لحظ استعمال کرتے ہیں وہ کاغنزن لیول پہ شعوری طور پہ اس چیز سے واقف ہیں کہ پاکستان کی سپریم کورٹ just like any other سپریم کورٹ in the world is basically a constitutional کورٹ یہ کوئی محس appellate کورٹ نہیں ہے جہاں مقدمے ریپ کے نیچے سے یا قتل کے مقدمے یا کسی پراپٹی کے مقدمے آتے ہیں یہ بنیادی طور پہ خالصتاً ایک constitutional کورٹ ہے ایک آئینی کورٹ ہے اور جب آئین کی interpretation پہ جھڑا ہو جس طرح سے کہ President of Pakistan Ministry of Law اور Election Commission of Pakistan کے درمیان میں یہ پیڈیم کی جماعتوں کے درمیان ایک مسئلہ کھڑا ہو گیا کہ آئین کی اصل interpretation کیا ہے تو پھر سپریم کورٹ پاکستان نے اس کا حل نکالنا ہے in anything اگر کوئی خواہد ہمیں اس میں سے چیز نظر آتی ہے کہ سپریم کورٹ پاکستان has visibly and remarkably failed again and again اور election کی جو 90 دن کی تاریخ تھی اس میں بھی سپریم کورٹ پاکستان نے اس کو لٹکایا اپنی responsibility کو پورا نہیں کیا اور جب system نے signal کر دیا کہ اب ہم election کے لیے تیار ہیں by the end of january or fervorary اور پہلے ہی راجہ ریاض صاحب اور کچھ اور leader جو ہیں وہ on record تھے television channels پہ جو کہتے تھے کہ election جو ہیں وہ کئی ہفتوں پہلے سے یہ کہہ چکے تھے کہ election کہیں fervorary 2014 کے پہلے ہفتے میں ہوں گے اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ساری چیز جو ہے اس میں کوئی آئینی چیز نہیں ہے کوئی قانونی چیز نہیں ہے جب political requirement پوری ہو گئی ہیں governing elite کی تو اس کے حوالے سے election کی تاریخ رکھی گئی یہ میرا اس کے حوالے سے analysis ہے let's see کہ کون صحیح ثابت ہوتا ہے اب ہم اس چیز کے اوپر آئی رہا دیں کہ قاضی صاحب نے president کے بارے میں کیوں وہ reference پاربر کرتے ہیں اس لیے کہ جو ان کا reference قاضی فائزیسہ صاحب کا reference جو پرزیسنٹ پاکستان نے بھیجا جو میں بارہا کہہ چکا ہوں کہ نہیں بھیجنا چاہیئے تھا جس کے بارے میں PMLN کے لوگ بڑا مزاق پڑاتے ہیں کہ بعد میں عمران خان نے کہا کہ ہم سے گلتی ہوئی ہے پہلی تو بات ہے کہ عمران خان جیسا کیسا بھی ہے یہ پاکستان کی تاریخ کا پہلا سیاسی لیڈر ہے جس نے اپنے بارہا بہت سے جو executive action کیے تھے ان کے بارے میں اس نے بعد میں reflect کرتے ہوئے کہا کہ مجھے وہ چیز نہیں کرنی چاہیئے تھی ہم سے وہ چیز اس وقت فلان سال میں غلط ہوئی ہم نئے تھے ناتجربہ کار تھے ہمارا experience نہیں تھا ہمیں اس کا نہیں پتا تھا یہ کسی شخص کی کمزوری نہیں یہ ایک شخص کی عظمت اس کی strength of character کئی ہاں سے ہمیں پتا چلتا ہے تو عمران خان صاحب نے صرف اس فیصلے کے بارے میں نہیں کہا کہ ہمیں reference نہیں بھیجنا چاہیے تھا جو قاضی فائدیسہ کے حوالے سے بھیجا گیا بلکہ عمران خان نے بہت سے چیزوں کے حوالے سے ایسا کہا ہے اور پاکستان کا کوئی اور سیاسی لیڈر ایسا نہیں ہے آپ سب کو دیکھنے جس میں سے کسی نے یہ دلے کھلے دھیروں دماغ سے یہ کہا ہو کہ میں نے فران زمانے میں جو میں نے decision کیا تھا وہ decision غلط تھا but I'm coming to the thing جو دو petitions move کی ہیں جناب ایک سرمان صفدر صاحب نے اور دوسری حامد خان صاحب نے ان دونوں petitions کے اوپر ابھی سپریم کورٹ کے بنچ جو haven نہیں بٹھایا اور بنچ بہت important ہے اس کو ذہن میں رکھی اب basically جو petitions ہے میں نے دونوں petitions پڑھی ہیں میں نے منگوائیں دونوں petitions اسی وجہ سے مجھے یہ ویلوگ کرتے دیر ہوگی میں نے دونوں petitions پڑھی ہیں سلوان صفدر صاحب کی petitions سائفر کیس میں جو اسلامباد ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا یہ اس کے خلاف ہے جہاں عمران خان صاحب کی جو بیل زمانت کی درخواست کو اسلامباد ہائی کورٹ نے رد کر دیا ہے بیرسر سلوان صفدر صاحب کی یہ petitions بہت ہی well written ہے persuasive ہے معصر ہے اور اگر اس پہ واقعی کوئی قانونی فیصلہ application mind ہو تو اس کو رد کرنا بڑا مشکل رہد آتا ہے میں آپ کو explain کرتا ہوں کیوں سب سے پہلے یہ petition کی کہتی ہے کہ اسلامباد ہائی کورٹ نے بیل کے اوپر بیس صفحات کا فیصلہ لکھا ہے چار دن اس کے اوپر سماد کی ہے دس گھنٹے سے زیادہ کی legal time جو ہے اس کے اوپر لگایا ہے اور بیل اپلیکیشن کے اوپر نہ تو آپ اتنا time لگاتے ہیں نہ اتنی لمبی سماد کرتے ہیں نہ اس میں آپ بیس پیچ کا فیصلہ لکھتے ہیں اور جو فیصلہ لکھا ہے the honorable justice اسلامباد ہائی کورٹ میں اس نے اس فیصلے کے اندر انہوں نے more or less directions دے دی ہیں agenda set کر دیا ہے اور trial court کو یہ ایک طرح سے حکم دے دیا ہے trial court کو بتا دیا ہے کہ آپ اس کیس کو لے کر کیسے چلیں گے اس میں کیا کیا سزا ہو سکتی ہے اور پاکستان کا آئین اور دنیا بھر کا آئین اس حوالے سے بلکل fair ہے کہ بیل کی جو decision کرنی ہوتی ہے ہائی کورٹ میں وہ بلکل چھوٹی سی دو تین paragraph یا ایک صفحے کی ہوتی ہے اس میں اب بیس صفحوں کا نہیں لکھتا ہے تو یہ پہلا بہت بڑا technical issue جو ہے یہ بیرسر صلوان صدر صاحب نے وہاں پہ اٹھایا دوسرا ہم کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو charge ہے جو FIR ہے یہ ministry of interior وزارت کے داخلہ نے کی ہے حالانکہ جو main complainant اس case میں بنتا ہے یہ جو issue relate کرتا ہے کہ cypher misuse ہوا ہے یا cypher چوری ہو گیا یا cypher گم ہو گیا cypher property ہے پاکستان foreign office کی ministry of foreign affairs موفا کی لیکن موفا کی کوئی complaint نہیں ہے موفا کی طرف سے FIR نہیں ہے اور ministry of interior کی طرف FIR اور یہ ایک بہت بڑا technical problem ہے اس case کے اندر تیساوں کے کہنا ہے کہ یہ charge sheet FIR یہ کہتی ہے کہ یہ جو cypher leak کیا ہے امران خان نے اس نے دشمن کو فائدہ پہنچایا ہے دشمن ریاست کو یہ پاکستان کے enemy countries اس میں کونسا enemy country ہے اس کے ادھے کونسا ایسا راز ہے جو افشا ہو گیا ہے جسے کسی دشمن ریاست کو فائدہ ہوا ہے یہ petition یہ بھی کہتی ہے کہ official secret act جب سے بنا ہے اس کی پوری conception یہ point میں نے پہلے اپنے vlogز میں پہ اٹھایا تھا اب یہ ایک official petition میں آگیا ہے جو سپرین گورو پاکستان کے سامنے ہے کہ جو یہ petition ہے جو یہ official secret act ہے اس کا اطلاق ہوتا ہے military officers کی اوپر naval officers کی اوپر air force کے officers کی اوپر یا intelligence کے officers کی اوپر یہ ایسے لوگ جن کے پاس کوئی nuclear secret ہوں کوئی weapon کے secret ہوں کوئی system کے secret ہوں کوئی ریاست کے border کی defense کے secrets ہوں جو وہ کسی دشمن کی ریاست کے ساتھ شیئر کرتے ہیں official secrets کو leak کر دیتے ہیں جس سے کہ ریاست کے جو material structural interest ہیں انہیں نقصان پہنچتا ہے یہاں ایسے کون سے interest ہیں جہاں نے نقصان پہنچ گیا پھر اس میں نے یہ بھی واضح کیا کہ secret جو ہے secret کیا چیز تھی اس official جو یہ کہا گیا ہے کہ cipher سے secret افشان کر دیے گئے ہیں ایک cipher جس کی دو دفعہ national security committee کے سامنے presentation ہوتی ہے اس پہ اخبارات comment کرتے ہیں اس کی basis پہ اور پاکستان کے سارے انگریزی کے اخبارات اردو کے اخبارات 33 television channels دنیا بھر کے اخبارات اس کے اوپر comment کرتے ہیں اس کو report کرتے ہیں پھر national security committee کہتی ہے کہ یہ interference ہے یہ سازش نہیں ہے تو ظاہر ہے اس کے اوپر ایک application remind ہوتا ہے پھر اس کی سٹولی بنتی ہے پھر اس پہ امریکہ کی embassy کو charge the affair کو بلا کے اس کو dematia issue کیا جاتا ہے تو پھر اس کی خبریں بنتی ہیں پھر اس کی discussion ہوتی ہے پھر دنیا بھر کا اس کو میڈیا cover کرتا ہے اس میں وہ کونسی چیز وہ کونسا element ہے وہ کونسا ingredient ہے جس کے بارے میں یہ فائی آر ministry of interior کی سمجھتی ہے کہ secret جو ہے وہ نکل گئے ہیں پھر یہ application یہ بھی کہتی ہے کہ جب قاسم سوری صاحب کا کیس سپریم کورٹ پاکستان نے جب چیف justice عمرتہ بندیال کے اس کیس کو وہاں سنا تو وہاں پر جب فیصلہ لکھا سپریم کورٹ میں تو اس میں more or less cypher کے سارے content جو ہے کہ اس میں یہ بھی ہے اس میں یہ بھی ہے یہ بھی ہے اس کا بھی ذکر کر دیا پھر کہ application یہ بھی کہتی ہے کہ آئی کے جب cypher کو اگر آپ 7 مارچ 2022 سے cypher کا existence شروع کر لیں اور عمران خان کی حکومت ختم ہو جاتی ہے 9 اپریل کو تو 32 یا 33 دن تک cypher کے مارز وجود میں آنے کے بعد یعنی اگر cypher پاکستان آ جاتا ہے اس کے بعد 32 یا 33 ڈیز تک عمران خان پرائی منیسٹر رہتا ہے اس کے بعد 169 ڈیز تک شہباز شریف صاحب کے یہ cypher possession میں رہتا ہے وہ پرائی منیسٹر رہتے ہیں کیا ہو جائے کہ FIA نے شہباز شریف صاحب سے اس حوالے سے کوئی inquiry اور investigation جو ہے نہیں کی یہ petition یہ بھی کہتی ہے یہ بہت پرپسیسیو پیٹیشن کہتی ہے کہ شہباز شریف صاحب نے جب اپریل کی 22 تاریخ کو یا 20 اکیس تاریخ کو انہوں نے second time national security committee کی میٹنگ ڈھائی اور اس کے سامنے انہوں نے cypher کا معاملہ رکھا تو اگر cypher کی وہ copy جو پرائی منیسٹر office کی copy تھی پی ایم او کی copy اگر گھم تھی تو اس وقت 20 اپریل کو یہ کیوں نہ پتا چال سکا شہباز شریف صاحب کو ان کے principal secretary کو ان کے staff کو کہ cypher جس کو FIA کو پانچ مہینے کے بعد یہ کہا گیا کہ cypher کی copy گھم ہے اس کو اپریل میں نہیں کہا گیا مئی میں نہیں کہا گیا جون میں نہیں کہا گیا جولائے میں نہیں کہا گیا سپریمبر اوکٹوبر میں جا کے کہا گیا اور بیسے بھی اپریل میں تو اس کو پدانا بنتا ہی تھا جب پرائی منیسٹر کی میٹنگ ہو رہی ہے پرائی منیسٹر office کے اندر national security committee کی میٹنگ ہو رہی ہے تو وہاں تو آپ کو پتا چلنا ہی تھا کہ cypher کی پرائی منیسٹر کی کافی گھم ہو گئی یہ copy گھم ہو چکی تو اس کی وجہ یہ سمجھ آتی ہے کہ جب FIA کا جو پچھلا case تھا جو foreign funding یا prohibited funding کے حوالے سے تھا جب وہ collapse ہو گیا جب وہ آگے نہ چل سکا تو ایک after thought کے طور پر cypher کا case بنانے کا فیصلہ جو ہے وہ کیا گیا پھر یہ copy یہ بھی ٹہتی ہے persuasion کہ آپ یہ دیکھیں یہ بہت interesting point یہ تو پرخواہ سب سے زیادہ interesting point ہے یہ جو FIA ہے ministry of interior کی FIA کی اس کے اندر cypher کو آٹھ دفع cypher کے contents کو refer کیا گیا ہے اور الزام یہ ہے کہ cypher کو misrepresent کیا ہے عمران خان نے اس کو exploit کیا ہے لیکن اس کے اندر cypher کی وہ original copy جس کے contents کو exploit کیا گیا ہے وہ لگا ہی نہیں گئی اب یہ بیرسو سلمان سفتر اس پیٹیشن میں کہہ رہے ہیں کہ جب تک ہمیں آپ original cypher کی copy جو آپ یہ کہتے ہیں بار بار میں coffee کہہ رہا ہوں مجھے coffee کی ضرورت ہے تو یہ جو original copy ہے یہ آپ نے لگائی ہی نہیں یہ آپ عدالت کے سامنے لا ہی نہیں رہے prosecution اس کو defense کو examine کرنے ہی نہیں دیتا تو آپ کیسے یہ ثابت کر رہے ہیں کہ وہ کیا چیز ہے اس کو کوئی comparison ہمارے پاس کہاں سے آئے گا ہم کس کے ساتھ اس کو compare کریں کہ یہ اصل document تھا document x جس کو کہ ہم نے misuse کر لیا چل رہا ہے اب یہ میں نے آپ کو ساری کہانی اس کی سنا تو دیئے اور دوسری petition ابھی میں نہیں آپ کے سامنے ذکر کرتا جو trial کے hastiness کے حوالے سے اب question یہ ہوتا ہے کہ Supreme Court of Pakistan کیا کرے گی اس کا تمام تر داروں مدار اس چیز پہ ہے کہ Supreme Court کا bench کس قسم کا بنتا ہے اور bench بننا ایک political decision ہے practice and procedure کے بعد بہت دہائی دی گئی پاکستان کا میڈیا کبھی بھی critical کوئی چیز analyze نہیں کر سکتا تو descriptive میڈیا ہے بیسکلی دور پہ تو اس descriptive میڈیا میں یہ بتایا گیا کہ process بڑا improve ہو گیا ہے جیسے کہ practice and procedure میں پی ڈی ایم نے Supreme Court کے پورے process کو improve کرنے کے لیے انہوں نے ہا پی شوشہ چھوڑ دیا کہ چونکہ Supreme Court کے Chief Justice عمرتہ بندیال سے شقائیت تھی وہ bench بناتے ہیں تو bench جو ہے وہ Chief Justice کے علاوہ دو سینئر سینئر پیونی judge اور سینئر موس جج جو ہیں ان کو مل کے وہ bench بنانا چاہیے تو اس وقت میری understanding یہ ہے مجھے شک یہ ہے مجھے گمان یہ ہے کہ جب یہ طریقہ بنایا گیا یہ process بنایا گیا تو اچھی طرح سے پتا تھا کہ تارک مسود صاحب third number کے judge ہیں صرف درمیان میں ایک نابسندید شخصیت پائی جاتی ہیں Justice عزادر احسن تو یہ قانون بنا دینے سے Chief Justice قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی bench بنانے کی جو capacity طاقت اور ان کی جو ability ہے اس پہ رتی بھر فرق نہیں پڑے گا because Honorable Chief Justice جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب and Honorable Justice تارک مسود صاحب سردار تارک مسود صاحب بلکل ایک ہی دھڑکے ہیں ایک ہی block ہے ایک ہی ذہن ہے ایک ہی ان کا دونوں کا mind ہے اور دونوں ایک ہی طرح سے ہر چیز کے بارے میں سوچ رکھتے ہیں جو کہ گزشتہ پوری ایک سال کی کیسز سے ہمیں ہمارے سامنے جو ہے وہ واضح ہو چکی جو bench بنے گا عمران کان کی اس petition پہ وہ دونوں ملکے بنائیں گے اور ظاہر ہے اس میں عیسیٰ علیہ السین صاحب کا زور نہیں چل سکے گا اب اگر تو یہ bench میں آپ دیکھیں کہ ایک ایسا bench بن جاتا ہے جس میں Justice عیسیٰ علیہ السین صاحب ہیں اس میں منی بختر صاحب ہیں اس میں ظاہر علیہ پر نقوی ہیں اس میں عائشہ ملک ہیں اور اس میں ایک جد صاحب دوسری طرح سے آ جاتے ہیں یعی آفریدی آ جاتے ہیں مندو خیل صاحب آ جاتے ہیں یا اس کے اندر یا اس کے اندر امین الدین صاحب آ جاتے ہیں تو آپ سمجھیں کہ یہاں پر بیل ہو جائی اگر آپ دیکھتے ہیں کہ benچ ایسا بن جاتا ہے جس میں دو جد صاحبان میں سے یعی آفریدی صاحب آ جاتے ہیں سرداد پارک مسئول آ جاتے ہیں جب جمال مندو خیر صاحب آ جاتے ہیں ایک عزی فائزی صاحب خود اس میں بیٹھ جاتے ہیں تو پھر آپ سمجھیں کہ بیل ملنی عمران کھان کو خاصی مشکل ہے میں کیا کہہ رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی عدالتوں کے فیصلے پولیٹکلی بنیادوں پہ ہوتے ہیں قانون کے پرنسپلز پہ نہیں ہوتے تاہم یہ جو پیٹیشن ہے یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا بہت بڑا ٹیسٹ ہے بکوز آپ نے ٹرائل کورٹ کو چیک کر لیا آپ نے ہائی کورٹ کو چیک کر لیا پرنسپلز بلوک کے اوپر اب سپریم کورٹ رہ جاتی ہے کیا سپریم کورٹ بھی وہی فیصلہ کرے گی جو اسٹیبیشمنٹ چاہتا ہے یہ بہت بڑا ٹیسٹ ہے یہ سوال ہے میرا ججمنٹ کیا ہے میرا انیلیسس کیا ہے میرا انیلیسس یہ ہے کہ عمران خان کو بیل پہ رہائی ملنی ہے نہیں ملنی اس کا فیصلہ پنڈی میں ہونا ہے اس کا فیصلہ اسلام آباد کے اندر نہیں ہونا اور یہ اس چیز پہ ہوگا کہ کیا عمران خان سفیشنڈلی ویک ہو چکے ہیں کیا اس موقع پہ اگر عمران خان کو جو میں نے پچھلے وی لوگ میں آپ کا ایسپلین کیا تھا کہ اگر عمران خان کو رہائی دے دی جائے تو پہلا تو یہ ہوگا کہ کیا عمران خان کے ساتھ ایک ڈیل ہو سکتی ہے کیا عمران خان کو ہماری طاقت کی اور ہماری اہمیت کی اپنی سمجھ آ چکی ہے کہ عمران خان can play ball with us in a careful way تاکہ لوگوں کو نہ بھی پتا چل سکے لیکن عمران خان ہمارے درمان کیا کوئی equation بن سکتی ہے کہ ہم عمران خان کو باہر رکل کے اپنی پارٹی کو election میں لے جانے کی ارازت دے رہیں یہ پہلی consideration ہوگی دوسری consideration نہیں بھی ہو سکتی ہے کہ ہماری equation تو نہیں بن رہی اس باغل آدمی کے ساتھ لیکن یہ ہے کہ ہم نے اس کی پارٹی کو اتنا توڑ پھوڑ دیا اتنا تتر پتر کر دیا اتنا dysfunctional کر دیا اتنا disorganize کر دیا کہ اگر عمران خان باہر بھی نکلے اور چیخیں مارتا بھی رہے پارٹی کو کٹھا کرنے کے لیے تو یہ پارٹی کو election کے لیے prepare نہیں کر سکے گا جیسے کہ میں نے آپ کو explain کیا تھا کہ کئی سو اور لوگ ہیں جن کے خلاف anti-terror act کے مقدمے بنائے جائیں گے تاکہ ان کو ڈڑا کے دھڑا دیا جائے ان کو ابسکون کروا دیا جائے تو یہ considerations ہیں ایک judgment ہوگی یہ judgment سپریم کورٹ پر نہیں ہوگی یہ judgment سپریم کورٹ سے باہر ہوگی اور یہ ایک political judgment ہوگی and remember this thing the process of politics is much bigger than the process of courts پوری دنیا میں امریکہ کی سپریم کورٹ بھی ہو process of politics is much bigger than the process of court and the judiciary law اتنا ہی گراتی ملکات کر دی